اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہے وہ بزد وہ بنافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیعہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تو نبی کے اندر ہوا تو کاتھ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعہ تھے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حقوبت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حقوبت قائم کی بنو میعہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بلاخر ان کی حقوبت بھی ختم ہو گئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے دی عورتوں کے جروس نکلے شیرخار بچہ گودوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی اور مر رہی اور گر رہی آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیرخار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی عرب و ڈالر کا ایک ایک محل بلتا ہوں بادشاہوں کا اور سننی سن ہے سن کوئی حرکت نہیں کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنوب سے تار تار اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنگر آج اہلِ تشیعوں میں سے بات اندرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت اس کی حقیقت کوئی تھی یہ نہیں حالانکہ ان کے اپنی کتاب میں رجالِ کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے اس کی وجہ کیا تھا یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی سب سے پہلے حضرتِ علی تو خدا ہیں گارڈ انکارنیٹ اوطار کا تصور جیسے ہندووں میں ہیں رانچندر جی خدا کا اوطار اور عیسائیت میں بھی پہلے گارڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرتِ مسیح خدا کا اوطار انکارنیشن آف گارڈ تو اس نے کہا کہ حضرتِ علی تو خدا کا اوطار خدا ہیں نمبر دو اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیح ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیعت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیح حضرتِ علی ہیں لہذا خلیفہ تو اول روست حضرتِ علی ہیں حضرتِ ابو بکر حضرتِ عبر حضرتِ عثمان یہ تو غاسب ہیں اور حضرتِ عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر پھر اس نے جو قوائلی عثمیت تھی اسے بڑھکایا پرانی جو عثمیت چل رہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے دیکھئے ایک ہوتا ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے گھرانہ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ اس کے گھرانے بہت سے مانے کے لالے کے فجے کے شامد کے یعنی کوئی لالہ تھا ان میں سے بڑا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے ان کی ان کی اولاد خاندان یہ کہلاتے ہیں قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ تو قبیلہ تھا قریش اس میں گھرانے بہت تھے بنو حاشم بنو میا بنو تیم بنو عدی یہ بہت سے گھرانے تھے تو جوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو حاشم اور بنو امیہ ان کے درمیان چپکلش تھی مقابلہ مسابقت اور یہ مسابقت فلخیر بھی ہوتی تھی اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے تو ان کے در یہ مسابقت فلخیر بھی تھی لیکن چپکلش تھی کہ کوئی تو ہم سے آگے نہ نکل جائے وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے بارئینو اس شخص نے اس پرانی عسمیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو حاشم میں سے تھے لہذا خلافت حق ہے بنو حاشم یہ غاسب ہے اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو مئیہ سے تھے حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے چھوٹا قبیلہ تھا حضرت عبر بنی عدی میں سے تھے وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو مئیہ میں سے تھے جن کی پرانی چپکلش بنو حاشم سے تھی اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عثمیت کو بھڑکا ہے یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سہبہ نے جو آ کر پھیلایا ہے اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چاہا کیا انہوں نے سٹریٹیجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف عزامات لگا اس نے یہ کیا وہ غبن کر گیا وہ یہ کر گیا وہ خیانت کر رہا ہے وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے اور عثمان کے خلاف بھی تقریر کرو رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف یہ انہوں نے ایسا اٹھایا اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائل تھے نہیں نہ اس فتنے کی پتا چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لاغر تراور درخت نہیں بن گیا اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں شہید ہوئے اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑ دیتے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا ددکر دیپات حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے لہذا انہوں نے تصریف کر لیا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاہ کے مبیروں سے ختم ہوئے ہلاک ہوئے یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیح ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا وہ سیلا بھگ گیا انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیح کرتے وہ توسیح کامل رکھ گیا اور یوں سمجھ یہ کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈیڈ اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کاملی ہوتا خطرہ ہوتا ہے وہ پیشے جو ہے وہ نہ جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جوہا پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے اقلافت میں ایک کام یہ کیا تھا اب اس کی کیا مسئلہتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا برکست تھا مدینہ منورہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفور تھے لیکن حضرت علی نے اپنا مرکست جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سن میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلا ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو قبور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشلقی راستہ جارہا ایران کو عراق عراق کے اندر تو ہے وہ نقص شہر کوفہ اور پھر ایران اور خوراسان اور ہندوستان کو راستہ جارہا ہے وہی سے شمال کی طرف جارہا شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ تو وہ بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بنایا چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت تلہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے ابنشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے قساس لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسے گفت و شنید ہو رہی تھی حضرت علی اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے صدا دوں گا اہل اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لوگ ہم سے بدلہ کانسل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ دی جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوات کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبین اور حضرت طلح رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خلصہ دادو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قصاص لے گے اس لیے کہ قبیلہ بن عبیہ کا تھا اور حضرت عبیر معاویہ بن عبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کی لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقنام کرسکو لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے بنی گرد اور بڑھا دینی اس لیے کہ سبائی جو ہیں وہ آپ کو گھیرے ہوئے بہرحال ایک عجیب بلجھاؤ ایک ڈائلیمہ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت لیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی اب دیکھئے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالی فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے عمرہم شورہ بینہم تم اپنے باہمی مشورہ سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا میں یہ نہیں کہا حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ ابن عمر کو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا اسے طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بلنوں یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں تھا کہیں حرام نہیں ہے نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے باقرآن حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلاح کر لی خلافت ان کے سپورٹ کر لی دیکھئے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دورے خلافت کو بھی خلافت راشدہ پر سے سمجھتا ہوں اور تب ہی تیس سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضرت نے فرمایا خلافت تیس برس رہے گی پھر ملوک ہی اتا جائے گی تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا اور یہ پیشنگوئی تھی حضرت حسن کو جب بچے تھے حضرت حسن کے انتقال سے پہلے میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا یہ حضور کی پیشنگوئی تھی اور وہ پیشنگوئی حضرت حسن کے علمے بھی ہوگی یقین بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت عمیر معاویہ کے ساتھ نزی اللہ تعالی عن خلافت ان کے حوالے کر دی اور کچھ شرائط تھی انتہائے ہو گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ حضور کی تو یہ پیشنگوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا اور سبائیوں نے انہیں تعالی دیے یا عار المومنین اے مومنوں کے لئے موجب عار موجب شرم تم نے بسدلی دکھائی تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تم نے بسدلی دکھائی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اب میں کچھ باتیں حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شد امت کے ساتھ کہا تھا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں میرا مستقل معاقب یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت کو ہم خلافت راشتہ میں شامل نہیں سمجھتے اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت عمیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پڑڑے سامنے آئے لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھی گئی ہے اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا لیکن میں نے کہا وہ خلیفہ راشت نہیں تھے صاف میں نے کہا بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے کہا جنہا دور ملوکیت تو بیس سال پہلے پوری ہو چکی تھی شروع ہو چکی تھی حضرت عمیر معاویہ کے بیس سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار ہی انہیں کسر العرب بھی کہا گیا عرب کے کسرہ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسی کسر العرب کہا گیا عرب کا کسرہ یہ ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کس قدر محتمت علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو ان میں سے ایک عمیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے دیکھئے صحابہ اکرام کا جہاں تر تعلق ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدود صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی رد نہیں کی جائے گی ان پر کوئی جرح و تعدل نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کا تذکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطہ ہو جائے لیکن وہ خطہ اجتہابی ہوگی نیت کی خطہ نہیں ہوگی نیت کی غلطی نہیں ہوگی اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تعم ہے حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت نہیں نہیں سکے اپنے ساتھ یہوں کو معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سمع معاذ اللہ وہ تذکیہ کری نہیں سکے تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے تو کیا تذکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھیوں تھے اگر ان کے اندر بھی بدلیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا تو پھر کیا تذکیہ کیا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ لہذا صحابہ سب کے سب فردول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ قاتبان وحی یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرتے ہیں اللہ کے کلام کی البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ان کا دور دوریں خلافت راشدہ نہیں ہے وہ ملوکیت کا دور ہے یہ میں نے ارز کیا میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی ملوکیت تو بیس سال پہلے شروع ہو چکی تھی اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے میں نے کہا یہ بھی غلط ہے اسلام تو ساٹھ سال پہلے قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا جا الحق وزہق الباطل اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے یہ چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹی میں رکھنا تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا تھا ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا وہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ میں نے اسے کیا ارز کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح تھی اچھا حضرت عبیر معاویہ کے جو بیس سال ہیں وہ پورے امن سکون اتمینان کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہبنی فانت دنگی کچھ بیس سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشہ حقیقت ہے جو آن طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے سبائی بھی دبکے رہے حضرت عبیر معاویہ کے حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا موجود تھے دبکے رہے جیسے کہ میں نے کہا ایولیوشن کے آخری ورہلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب بیس سال رہے ہیں پورے امن کے دس سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت عبیر معاویہ کا عہد خلافت ایک صحابی جو کہ مذرگ صحابہ من سے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ دیکھئے عمیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے ایک لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے نہ ملوم اب کتنے ہلاک لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی اہد بنا دیجئے حضرت عمیر معاویہ نے ابتدان جو ہے ادکار کیا نہیں لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیر عمیر شعبہ نے کہی اس لیے کہ اب صحابہ اکرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ عمیر زبیر یہ بچے تھے نا یا تو وہ تھے اور یا بلکل نو مسلم تھے اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی شامیوں پہ تھی انہر کی تھی ادھر کی تھی تو ان کو تو ساہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راجتہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملائی نہیں تو اس صورت میں اب وہ آنا ترین بیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستاقب نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسند نہیں ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریالزم ہے کہ آپ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس اعتبار سے پھر حضرت عبیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد اس کو ولی اہدی کہتے ہیں اچھا اس وقت پانچ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ بات بہت اہم ہے میرا کتاب چاہا ہے سانحہ کربلا اس کے کچھ نسخیں آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھئے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے ابو مکر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبدالرحمن ابن عبی مکر عمر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس زبیر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا اہل تشیعہ کا قول یہ ہے جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی تبیہ موت تھی اس سے ان کے وفات لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ مایکرو ہسٹری جو ہے نا وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی نوایات کیا انگذر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلائل یہ میرا یہ تو کسی ریسرٹ سکولر کا موضوع ہے میرا موضوع نہیں ہے لیکن بارہل یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی اہدی کی بیعت نہیں کی لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم و طبع انسان تھے انہوں نے جبر نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا ابھی تو میں زندہ ہوں بات ختم ہو گئی میری بیعت کو تو نہیں ٹوڑا انہوں نے فسخ بیعت نہیں کیا اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا نہ جبر کیا نہ کوئی معاقصہ کیا لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اب ولی اہدی کی بنجائے وہ اب خلافت کی بیعت کی سب لوگوں نے بیعت کر لیا ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان بن عبی مکر فوت ہو چکے رسی اللہ تعالیہ چار تھے ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا دو کی رائے یہ تھی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں امت کے اندر خون خرابہ کروا ہے فساد کروا ہے لہذا انہوں نے بیعت کر لی اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کوئی رائے رکھے مجھے اختلاف نہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبر کون ہے کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں عبداللہ ابن عباس کون ہے جنہیں حضور نے جو ہے ان کے لئے دعا کی تھی اے اللہ فقتہو فی الدین و علم التعویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہمت آ کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علمت آ کر حبرال امہ کہلاتے ہیں وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بھی جانے والے نہیں تھے انہوں نے امت کی مسئلہ دیکھی نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہو دو حضرات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم وٹ میں رزیسٹ کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتمار سے وہ بڑے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینہ میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے حجرت کر کے جب مہاجمی وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تعالیٰ نے شروع کر دیئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواسہ ہیں حضور کی زوجہ محترمہ حضرت آئیشہ کی بہن حضرت دیکھیں ابھی نام نکل گیا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے ساتھ آدھے ہیں حضرت زبیر کے بیٹھے ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا یعنی یہ دو تو جڑے رہے ہیں ان دو میں اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آگئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتہ بگا ہوا تھا کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر معت کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر معت کریں گے دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائنے کی حصے سے جا کر وہاں پر بیعت لو دس بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لیا لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آکر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب ملحریف ہو گیا مخلصین تو وہ تھے نہیں کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی فَبَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُوا عَلَى نَفْسِ بَعْتِ کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا منا ہے توڑ دیو ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے وہ جاستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کی یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے رہنے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دوں میں اپنا معاملہ اس سے تیہ کر لوں لیکن کوفیوں کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچھا چھٹھا چھٹھا بیان کرتے ہیں کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورغلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھئے حضرت عمیر معاویہ کے بیس سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستاقم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا اب کیونکہ ایک چینج آور ہوا تھا اور چینج آور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوریتنگ یہ زندی بیلٹنگ پورٹ ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں باقامل اثر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کے بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں وہ بزدل وہ بنافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اور اب وہ آگئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچھا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر سامت آ جائے گا لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو نصی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی اور میں مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے لیا تھا یہ بات بھی درہ سمجھ لیجئے حضرت حسین نصی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل کا فتوہ یہ بہت بڑے مفتی نے لیا تھا کیوں لیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کے بعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کرو کھلی ہے جیس اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں فقیح بھی ہیں قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ ایک ابن عربی ہیں علی فلام کے بغیر ابن عربی وہ بہت بڑے صوفی ہیں فلسفی ہیں عدلس کے ہیں یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس ایک بار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استمباد ہوتا ہے یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی احکام القرآن ان کا نام ہے دولوں کا جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے قتل الحسین ومی صیف جدہی حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے وہ تلوار کیا تھی جب کسی کی بعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت قتل تھا میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی بلکہ حکومت نے یہ باور کرا گیا کہ یہ تو باغی ہے یہ مدعی ہے خلافت کے انہوں تو دعوی نہیں کیا خلافت وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے اور اس بات کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے سٹیٹ آف پاکستان ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے یا کبھی جاہو الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج اس وقت نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کے باغی ہے یہ ہے اصل میں وہ پیچھیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتوہ دے دیا اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر یہ تو ابھی کوئی سو ڈیڑھ سو سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس تیج تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیٹ علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے حکومت تو سٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے ایڈمیسٹیشن حکومت کی ہے جو ڈیشنی ہے اور لیجسلیچر ہے تین آرگنز ہیں بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں چاہے ایڈیٹیشن اگر پورا من ایڈیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہارے اتوار سے اس وقت یہ نہیں تھا لہٰذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو ورنہ سوچئے دواسہ رسول کو قطع کرنا کو آسان کام تھا آخر سب کلمہ گو تھے کے نہیں تھے محبت میں کبھی لیکن یہ کہ فتوہ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر کلم ساکت صادق صاحب نے فرمایا مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتوہ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی وائی حالانکہ دیکھئے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیعہ کے چوتھے امام معصوم ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کیا ان کو بھی قتل کر دیتے حضرت حسین کی نصری ختم ہو جاتی لیکن دیکھئے آگ کیوں لگائے آگ اس لیے لگائے کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی بہرحال یہ ہے تاریخی پسمنظر یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد بیس سال حضرت عمیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غریبت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ اس کو امت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ عابیزی ہے یہ میری گفتو کا حصہ اور انہیں احضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں معنی محمد علی جوہر کے ایک شیر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں نے کہی بلکل محمد شیر ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلا کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی رہی بلومیہ کی حکومت بھی چلی کوئی تبدیلی تو نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت تو بیس ملوک تارے شروع ہو چکی تھی حضرت عامیر باویہ کے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسن نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسن نے تو پھر دس سال تک ولی اہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آتر چیلنگ تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائیر شہید رحمت اللہ عنہ کی اگر میں تشبیح کو تمثیل کو سامنے رکھو تو اسلام کی عمارت چھے منزل آئے ہیں چھتی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا لیکن خود کہہ رہے ہیں اللہ عنہ کلب سادق کے ایک مفتی کے فتحے سے حضرت حسن کو قتل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدلیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آ کر مغربی ایمپیجیلزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا خواب نہ ختم کیا اور وہ جبرینگ ملوکیت دوسری آ گئی وہ نہ وہی شہب بادشاہی چلی ہے بلکہ دور بنو میہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میرا کر اور پھر صلاتین جو ہے ترک جو خلفاء وہ ترک خلفاء ہے وہ کبھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھی تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی طور پر قرآن بھی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی عالی سطح کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا ہے جو واقعہ کربرا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعہ تو عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حقوبت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حقوبت قائم کی بنو میہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بالاخر ان کی حقوبت بھی ختم ہو گئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتے یہ تو جس کی لاتھی اس کی محض جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضموط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اس کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ایمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاقت نہیں جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چلنج نہیں کیا نوٹ کر لی یہ اس بات حضرت علی نے بھی چلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو ائمہ اہلِ بیعت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن جارہ حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چلنج نہیں کیا موقع دیا اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی اسے دوبارہ کامیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعوی نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عدیر معاویہ نے حضرت علی کے اہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعوی نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے قاتلان عثمان کو صدا دو قصاص دو بس اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی عزہ و وقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عظم حمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر نہ ہوا میں نے گنوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے پہلے شہد کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے یہ خطر کر دیں گے اور ویسے بھی یہ ایک شرافت مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضی بھی تھا کہ بھئی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ خرصہ یو کن اسکورٹ می میرے دائیں بھائیں چلو تاکہ میں کئی اور بھاگنا جاؤں تو بارے خیال میں مجھے وہاں پہنچا دو میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کو کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیعہ کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروے کار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا ہے تمام جو ہیں اہمہ اہل بیت کا معاملہ رہا ہے جب تک مہدی نہیں آتے keep sitting and keep waiting wait and see that's all یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کر آیا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر پر بیٹھے رہے باطل کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحظہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوالی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میں موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے گئے عورتوں کے جروس نکلے شیر خار بچہ گودوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے مر رہی ہے گر رہی ہے آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں گولیاں کھائی ہیں گریاں یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا ماں کی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے عرب و ڈالر کا ایک ایک محل بلتا ہوں بادشاہوں کا اور سنی سن ہیں سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہ بسنا بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھے یہ اہل تشیعوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے جو ڈھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا ڈھائی ہزار سالہ برسی اس نے منائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذلقرنین قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی اب اس سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمالی فتوحات تو وہ بادشاہ شہر اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی بیس تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا غالب کے لئے فکرِ انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرِ برغِ تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو فکرِ انسان پر حضرتِ حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لئے اپنے کسی مقصد کے لئے مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لئے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجے ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی ردد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹسٹ سنیس اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرتِ عثمان کی نیت پر ان کو خیانت کا اجزام لگایا گیا ان پر اقربہ پروری کا اجزام لگایا گیا حضرتِ عبو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا اجزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر امیر اور عمر بن العاصبت تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے حضرتِ علی وہ اقتدار کے طالب تھے معاذ اللہ سنمہ معاذ اللہ سنمہ معاذ اللہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرتِ حسین اقتدار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہی حصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لئے لازو رہے گا وہ امیر معاویہ کے لئے ہے تو حضرتِ علی کے لئے بھی حضرتِ حسین کے لئے بھی ہے یہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بررسالت جو ہے وہ بجنگ ہو جاتا ہے یہ رسول کے صاحب یہ رسول نے ان کا تذکیہ کہا یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو مہتدل مزاج کیا اور اکثریت ان کی یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سے کچھ چھوٹے کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت عبیر معاویہ بھی کافر ہیں حضرت عمد البزارس بھی کافر ہیں ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی اجزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے آگے کیا ہے بابنا دعی با حضرت اللہ صبح با حضرت اللہ اس لئے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے یہ سور قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخرت کا دھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا جھر خاص کیا ہے اور آقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہیں اسی ایف میں آئیں گے سب صحابہ اکرام خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور خواہ وہ حضرت عمیر معاویہ ہیں حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے خواہ عبداللہ ابن عباس ہے خواہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان برسالت مجروح ہو جائے گا علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لئے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے میں میرا ان کی کیا عظمت میں نگاہ میں تو یہ تین کتاب چاہے ہیں مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بتالہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھئے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ میں واضح کر چکا ہوں بغاوت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا درہ کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے واجب القتل ہو جائیں گے فتوے کی ضد میں آ جائے یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریف عدالتیں ہیں نہ شریف فیصلے ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قصاص کے معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا فرض کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہی ہے تعریف کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مدہ صحابہ اس کے لئے مجلسیں تائم ہو رہے ہیں بھئی کر کیا رہے ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو تل کا امت ان قد خلط لہا ما قسمت و لکم ما قسمت تم وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگا ہمارے لئے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر لوگ قائم کرنے کے لئے منحج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر وارڈیو کیسٹس ویڈیو کیسٹس سیڈیز نبالوں ڈی ویڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تمہیں عرض کر چکا ہوں فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھئے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے اس کا آپ مطالع کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان جس کا میں دعی ہوں ادنا سا وہ تنظیم نہیں ہے میں اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس کا تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چوراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عسیمان مدنی اور مولانا ابو الکلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سرائی گئی تھی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق دینا ہوت اسی میں سنی کیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی کل بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح کو دس بجے ہے کہ یارہ بجے تو ان میں آپ ادرا شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہے کیا پس پردہ عوامل کار فرماتے کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سرویس کہ یہ ہم صرف لپ سرویس کرتے رہے مداخی بیان کرتے رہے ملقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمہ ہے بحثیت عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا نہ کریں مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تعاید دونوں حضرات نے کی ہاں یہ لپ سرویس کا معاملہ ہے اللہ تعالی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لئے اس وعی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدو جہود کریں اقول قولی حاغا وَسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُوْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ